چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام انہی سے ہماری ملت بمنسوب انہی سے ہماری فقہ بمنسوب ملت ملت جعفریہ ہے فقہ فقہ جعفری ہے اگر جی فقہ محمدی ہے فقہ علبی ہے فقہ حسنی ہے فقہ حسینی ہے فقہ سجادی ہے فقہ باقری ہے مگر شہرت ملی ہے چھٹے امام کے زمانے کیسے شہرت ملی گوھر کیجئے گا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد جو لوگ قابض ہو گئے حکومت پر وہ کسی طریقے سے اہل بیعت کا نام بھی نہیں برداشت کرتے تھے اور لوگوں کو ان تک پہنچنے کی اجازت بھی نہیں لیٹے تھے شروع میں کچھ لوگ قابض ہوئے پھر بنی امیہ قابض ہو گئے پھر وہ دور آیا جس میں بنی امیہ سے اقدار چھیننے کے لیے بنی عباس ان سے جھگڑا کر رہے تھے اور جا بجا ان سے حکومت چھین رہے تھے یہ وہ دور تھا جس میں یہ لوگ بنی عباس کے لوگ بنی عباس کون ہیں پیغمبر کے چچا جنب عباس ابن عبد المطلیب کی اولاد یہ چھین رہے تھے بنی مائیہ سے اقدار وہ بچانے کوشش میں تھے اور یہ چھیننے کوشش میں تھے اور بنی عباس کے لوگ پبلک کو دھوکہ اس طرح دے رہے تھے کہ بھئی یہ حکومت کا حق بنی امیہ کو نہیں ہمیشہ سے دشمنی کرتے رہے یہ حق آل محمد کا ہے ہم ان سے چھین کے آل محمد کی خدمت پر پیش کریں تو چونکہ آل محمد کی حکومت دلوں پر ہمیشہ رہی ہے گردنوں پر کسی حکومت رہی ہو دلوں پر آل محمد کی حکومت رہی ہو اس سلوگن کی بنا پر اس سیاسی نعرے کی بنا پر ساری پبلک نے ہم کے ساتھ ہو گئی یہ وہ دور تھا جس میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کو یہ موقع ملہ فقہ خدمت کے علم کی بہتر سے بہتر اشاعات کرسکیں دور در آسے لوگاتے تھے ہر مقدمیں فکر کے لوگاتے تھے فقہ ہے ہنفی جنلو اس چل رہا ہے مالکی جنلو اس چل رہا ہے شفی جنلو اس چل رہا ہے حمبلی جنلو اس چل رہا ہے ان کے ساتھ و ساتھ ان کے مزرگان اور جہاں جہاں علماء تھے وہ سب حاضر ہو رہے تھے علم طب کے شائقین آ رہے ہیں تفسیر کے شائقین آ رہے ہیں فقہ کا شائقین آ رہے ہیں فلسطہ کا شائقین آ رہے ہیں الہیات کا شائقین آ رہے ہیں سماجیات کا شائقین آ رہے ہیں افلاق کا شائقین آ رہے ہیں یہ لوگ امام سے انتہائی نادر تعلیمات لے کے نکلتے تھے اپنے اپنے گاؤں میں جاتے تھے اپنے علاقوں میں جاتے تھے اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچاتے تھے تو لوگ تاجب سے پہلے تھے یہ اتنی اچھی بات تم کہاں سے لائے ہو یہ تو بہت نادر بات ہے بہت عصیم بات ہے بہت علمی بات ہے کہاں سے لے ہو تو انہوں نے کہتے تھے یہ بات ہم سے امام نے کہی ہے چونکہ امام کے شاگردوں کی تعداد مشہوری ہے کہ چالیس ہزار تھی جن اداقوں سے آتے تھے جب جا کر لوگوں نے بیان کرتے ہیں یہ بات ہم نے چھٹے امام سے سنی ہے تو قریہ قریہ گاؤں گاؤں بسی بسی امام کا نام گوجنے لگا یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو فقہ ہے یہ فقہ ہے جعفر صادق ہے اور اسے کے نام اسی لئے فقہ جعفری قرار پا گیا اور ہماری ملت فقہ جعفری سے ملت جعفری ہے تو یہ تھے وجہ شہرت اب ایک بات اور وقت کی بڑی گنجائش میرے پاس محبود ہے مگر موضوع ایسا تھا کہ میں آپ سے کچھ زیادہ باتیں کرتا مگر مجھے چونکہ نو بجے کہیں اور پہنچ جانا ہے اس لئے میں مجبور ہوں کہ اس کو شہرت کرو مختصر کرو مگر جو بات ہے وہ پہنچا دو درود پڑھ لیں محمد وعالی محمد مجھے چونکہ مجھے چونکہ مجھے چونکہ